ہمارا نہیں خوب نام محمد غیب امینوں جس نے نقاہی لب کو غبارا نہیں باہی بڑی چیز ہے نسبت مصنفہ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشت نہیں خود خودا ہے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بیان ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بیان زالی ہوں تمہارا یہ غلط ہے خیال تحمیل مصطفیٰ کو میں کھن چھوڑ دوں اتنا کم سہ رہی ماں ہمارا نہیں حمد و صناب کی بریائی یکتائی بڑائی تنہائی شہرشائی ہر قسمتی بریائی بادشائی اللہ وحدہو لا شریف کی ذاتِ گرامی واسطے جو کہ ساڑھے سفنہ دا خالق مالک رازق بریائی 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 اللطیف ہے درود السلام امام محسن امام انبیاء حبیب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ باقواستے جنہ کی جتو جہد کوشش خوابست دین اسلام ساڑھے تک پہنچندہ سباب اور ذریعہ بنے ہیں سلام انہاں ہستیاں تھے جنہ نے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے اور عابدہ کتار کر کے اپنے آپ میں صحابی کہلوان کا شرف حاصل کیتے ہیں دعا کرو اللہ سبناتِ کروڑا رحمتاندہ نزول فرمائے حضرات بلا تمہید انتہائی اختصار دینا جو میں آپ احباب تے سامنے بیان کرنا چاہنا میرا موضوع دین اسلام کی خاطر قربانیاں اور اونا قربانیاں تے پھر ڈٹ جانا استقامت اختیار کرنا اے جڑا قرآن حکیم کجیڑی بچے ہیں دی جستار بندی اور بچے ہیں دی تقسیمِ اصناتِ موقع تے سکٹھے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں اے قرآن کی خاطر کنیاں قربانیاں اور کنیاں تکلیفاں اٹھانیاں پیانے ہیں اور اس دین اسلام کی خاطر کنیاں قربانیاں دینیاں پیانے ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت جونس علیہ السلام تمام انبیاء نے حق دا آوازہ بلند کیتا قوم نے انکار کیتا حتیٰ کہ مقابلے اندر قوم کھڑی ہو گئی بڑے فیرونہ نمروتان دا سامنا کرنا پی آ حضرات لیکن وہ لوگ ڈرے نہیں اللہ دے پیغمبران نے استقامت اختیار کیتی ہے اس طرح جو انہ نبیاء نے استقامت اختیار کیتی ہے ساری کائنات امام پیغمبر آمینہ دلال شاہِ عمم سلطانِ مدینہ حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استقامت اختیار کرندہ حکم دیتا گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب تو زیادہ تکلیفہ انبیاء و آئینہ پھر اس تو بعد جڑے نیت نے اس تو بعد جمیں بندہ اللہ دے زیادہ قریب ہے ام 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 سونے راپنے انہوں تکلیفہ دے نال دوچار کیتا ہے آزمائے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کو پچھے آ گیا اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تانونی تکلیفہ آئینہ آپ نے فرمایا جنہ میں ہوں آزمائے گیا ہے اے نہ کسی ہور نو نہیں آزمائے گیا حضرات اے دین اہمے تینے گلدسکتی شکل دے اندر سانو مل گیا اس شجر اسلام دیاں بنیادہ دے اندر میرے حضور دا اور حضور دے یاران دا خون شامل ہے اس شجر اسلام دی آبیاری نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے اپنے خون دے نال کیتی ہے اور ساری کائنات ایمان پہ گمبر نو خکم بیتا گیا کہ تُس ہی نہیں اس کا کامت اختیار کرو قرآن حکیم آیت نمبر ایک سو بارہ سورہ حود دی ساری کائنات خالق و مالک اپنی مقدس کی تا قرآن حکیم اندر اعلان فرمائنے فستقیم کما سارے بولو سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ کہو مسلمانوں کرونا کچھ نہیں کہنا لگا فاسق پاکے سبان اللہ کیا جو 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 ڈر لگ دائتے نہیں 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 اچھی باگنا سارے کہو سبحان اللہ قرآن اللہ پاک لگ ساری قینات میں خالق و مالک نے فرمایا اے فگمبر جی جنہیں میرے لوگ استقامت اختیار کر گئے جنہیں میرے ابراہیم استقامت اختیار کر گئے جنہیں حضرت موسیٰ عیسیٰ استقامت اختیار کر گئے جنہیں حضرت یونس تی یعیوب استقامت اختیار کر گئے اے میں قسمی استقامت اختیار کرنی ہے قرآن پاک دا دوسرا مقام سورہ حافیم سجدہ اللہ رب جل جلال نے فرمایا اے اللہ اللہ موسیقی ربنا اللہ سم استقامت تتنزد عليهم الملائک ان لا تخافوا ولا تحزنوا اللہ موسیقی اللہ موسیقی 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 نا کوئیو نا نو کم ہوئے گا ہے نا کوئیو نا نو خوف ہوئے گا ہے اور اساں جنت دے دے مانگے چڑی جنت اونا نال وعدہ کی آئے قرآن پاک دا تیسرا مقام سورہ احقاب ساری قینات اقاد کو مالک نے فرمایا ان اللہ موسیقی ربنا اللہ سم استقام موسیقی موسیقی بے شکوں لوگ جنہ ایک اعصاد رب اللہ ربون اللہ تا جنہ لوگا میں نعرہ لگا دی کا ساری قینات خالق مالک نے فرمایا ہے پھر ان آباس دینا کوئی غم ہوئے گا نا کوئی خوف ہوئے گا مسلمانوں توجہ فرمانا وقت دی قلت قرآن حکیم دے بے شمار مقام نے استقام پہ اختیار کرنگا حکم ایمان والے انتیتا گیا ہے جدو دین دی خاطر کوئی مصیبت آ جائے جدو کوئی پریشانی آ جائے جدو کوئی دوکھ آ جائے جدو کوئی تکلیف آ جائے پھر اتتا تب تب تا شکار نہیں ہونا دولنا نہیں پریشان نہیں ہونا فرمایا بلکہ استقامت استیار کرنگا او دیتے ڈٹ جانا ہے جنہیں رابد پیگمبر ڈٹ گئے جنہیں نبی دی صحافہ ڈٹ گئے نبی دیار ڈٹ گئے مسلمانوں استقامت استیار حکیمیں کرنگیں توجہ فرمانا ہے صحیح البخاری کی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام ہے اینڈ کر کے پہ کھلا دینا لکھ لگا کے آپ تشریف فرمانے آپ دی صحابی حضرت خوبہ بن حرقائے آکے کہنے لگے میں بھوب جی ساڑے واسدے اللہ پھولو دعائی کر دیو ساڑے واسدے کوئی اللہ پھولو مددی چا مانگو کافر بڑا سانوں تنگ پھے کر دے لے بڑا پریشان پھے کر دے لے اس دین دی خاطرے اور مسلمانوں کافرانے نبی دیار ڈٹ گیا رہو دا چینہ حرام کر دیتا ہے کتے پیارے دلالوں آگدے کیونے ہٹایا جا رہے ہیں اس دین اسلام کی خاطر کتے پیارے خوبہ بن سوری کے لٹکایا جا رہے ہیں اس دین اسلام کی خاطر کتے حضرت آل یاسر حضرت یاسر دے پورے خاندانوں مار مار کے شہید کیتا جا رہے ہیں اس دین اسلام کی خاطر کتے حضرت سوحے برومینوں سدامہ دیتیا جا رہے ہیں اس دین اسلام کی خاطر حضرت خوبہ بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ دن میں پوپو سنے ہوں ساڑے باستے دعائی کر دے ہوں ساڑے باستے اللہ کو امد بیچا منگ ہو آپ فرما دنے خوبہ وہ کیا دکھوں ہنی پریشان ہو گئے ہیں حالے کے یا وقت نہیں آیا پہلے میں امتان دین دروں اہلِ حاق دے بیچوں کسے ایک بندیلو لے آندا جاندا ہے اور مسلمانوں دین کی خاطر جنہیں تکلیفیں اٹھانیا اچھ تینوں کے میں دین کی خاطر کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پہ رہی دین اسلام سچیا سٹایا بلکستہ مل گئے دیکھ حضرت خوباب نرد کہندے میں سومیوں اللہ کو لو مد بیچا منگ ہو آپ فرما دنے خوباب حالے ہو وقت نہیں آیا پہلے میں امتان بیچوں اہلِ حاق دے اندروں کسے ایک نوں لے آندا جاندا ہے انہوں لے آکے اوہ دے واسطے سمین میں چکڑا کھو دیا جاندا ہے انہوں کڑے اندر رکھ کے اوہ دے سارتے لوہی دا آرہا چلا دیتا جاندا ہے اوہ دے جسم دے تو ٹکڑے کر دیتے جاندے لوہی دیاں کنگیاں دے لالو در جسم چھیل دیتا جاندا ہے اے چید بھی انہوں دین اسلام تو نہیں روک دیسی مسلمانوں توجہ خرمانا ایک صحابی دوسری دوائیتے سے مسلم شریف دی نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو لائے آکے کہنے میں بھوک سونے ہوں میں نوں کوئی دین دے بارے ایسی بات در سو جیڑی میں سونتے ہوتے تے عمل کرلوانتے قیم روانے آپ نے فرمایا قلعان تو بھی لگی سن مستقی میں تو کہے میں اللہ تے ایمان لے آندا فردے اوپر جٹ جا قیم ہو جا دو دینہ مسلمانوں توجہ فرمایا جینا ہے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بے کھلو او میرا سونا خسور بے کھلو میرے پیارے آکر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھرانا بے کھلو آپ دیاروں بے کھلو کہ ان دی خاطروں نہ لوگانے کنیاں قربانیاں پے عشقی تھیانے کہ ان دی خاطروں نہ لوگانے کنیاں تکلیفہ اٹھائیاں نے او نبی تھی دیبارے کسی نے کے آر حسنوں کو سیند دینا نہیں حسنوں کو سیند نانے دی نئیوں ملتی مثالیں حسنوں کو سیند نانے دی نئیوں ملتی مثالیں سونے نبی تھی گرانے دی نئیوں ملتی مثالیں نئی نئی سارے کہو سبحان اللہ حسنوں کو سیند نانے دی نئیوں ملتی مثالیں سونے نبی تھی گرانے دی نئیوں ملتی مثالیں رب نے نبی تھی گرانے دی نئیوں ملتی مثالیں نئیوں ملتی مثالیں علم نشرا دے سیند نانے والا علم نشرا دے سیند نانے والا رب نے نبی تھی گرانے والا جگرچ ایسے خزانیں جگرچ ایسے خزانیں نئیوں ملتی مثالیں حسنوں کو سیند نانے دی نئیوں ملتی مثالیں مسلمانوں تمجھو فرمانا ساری قینات امام بغمبر آمینہ دیدار شاہِ امم سلطان مدینہ آقا اے دو جہانی آرزدگی بے خلو دین اسلام آپ نے کمیں دنیاں کے کونے کونے کے پہنچایا آپ نے مکہ دیکھا کمانوں کی راوتی تھی آپ نے تین دیوں پر نوجوانوں کی میں تیار کی تائے آپ نے دین اسلام بھی خاطر کی میں قربانیاں سکھا جانے میرے غصور جو دو مکہ دی اندر تو ہی تعلان کر دے اوہ مسلمانوں توجہ پر آجے سونے خدور علیہ السلام دینار اوہ یار بگانے تے بگانے اپنے بھی گھون دے پیاسے بڑھ گئے اوہ دوری سلام دیتا بتلائے کے جیڑے بس آرنگ جاندے اپنا وہ پچھے چلا جاندہ آپ دائیو لوگو دیس نوجوان دینار منے آجے تُسا نہیں جاندے ساٹھا بھگی جائے نوز بھی اللہ یہ مجموع ہو گیا ہے اے دیوانہ ہو گیا ہے اے نوز بھی اللہ باغل ہو گیا ہے آقا علیہ السلام در پیت اللہ دے اندر عبادت کر دے سیدھو خاتیف دے اندر لکھے آئے ایک دن آپ ذہنے کعبہ دے اندر اپنے رابطی بندگی اندر مشروع بنے کافران در ڈولا بیٹھایا تُسا نہیں دائے کونے ہیں چڑا مکید فلان وزان اندر اونٹ زبا ہوئے ہیں وہ کی مدڑی اٹھا کے لے آئے گا تے اس محمد نوز بھی اللہ کمرتے رکھ دے گا منہ کو پر سمیت مدڑی اٹھا کے لے آیا آقا علیہ السلام دے اندر لکھے ہیں اپنے کماستیاں نونا لے کے میرے گزور دی پیاری کمرتے رکھ دی تھی ہے مسلمانوں تا بچوں فرمایا جی حضرت عبداللہ ابنہ مشروع بنے مشروع کمزور صحت اندیسر جوڑ کے گئے ہیں آپ نے گھردہ درگادہ کھٹ گھٹ آیا ہے پیاری سیدہ فاطمہ جیناں دے بارے سونے خدور نے فرمایا فاطمہ تے میرے جگردہ دھوڑائے پیاری فاطمہ نو بنا کے لے آئے می فاطمہ تیرے اپا جانوں جی میں کافت تین دے پاروں تکلیفہ دے دینے اے میں آج کافرانے اوجری کو پر سمیت تیرے پاک تی کمرتے رکھ دی تھی ہے پیاری سیدہ دوڑ کے آئے اوہ بیٹیاں وانے بیٹھے اور میرے فضل کو توجہ کرے آئے بیٹیاں جو دو پاپوں تکلیف اندر دیکھ دی آنے بیٹیاں نوکی تھے برداز ہوندائے بیٹی سیدہ دوڑ کے آئے ہیڈ کر کے اوجری نو دھکا مار کے نیچے ستے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے آبدی مبارک کر گنتوں گندگینوں صاف کی تائے ایسے قدر دین اسلام نالدشمنی لکھنوالے کافرے نبی پاک علیہ السلام دے خردے چار جو پیرے نبی دے قسمناں دا کھارے ایک پاسے اقبادن ابی مہین دا کھارے ایک پاسے ولید بن مغیرہ دا کھارے قریب ابو لحب دا بھی کھارے مسلمانوں توجہ فرمایا جے پورے محلے دا گند کٹھا کر کے میرے حضور دے دروا دے دے کٹھے آنکر دے دے آپ کوش دے لو تھڑے اینڈ کر کے ایک لکڑی دے اٹھا کے فرما دے اوہ پلید ابو لحب ابو جاہلہ قادی ہم سائے دیے تسی میرے قادی ہم سائے ہو تسی میرا خیال نہیں کر دے قدھے آپ دے گھر اندر ہنڈیا دیوں پر کوڑا پھینکیا جاندہ ہے قدھے ام جمیل آب دیوں پر جنابے والا کانٹے پھینک دی کوڑا پھینک دی قدھے آپ دے راستے دے اندر کانٹے دار ٹینیا پہ کھیر دے دی مسلمانوں توجہ فرمایا جے میرے حضور ایتھوں مکیوں تنگ کے آپ تائف دی بستی دے اندر چلے گئے آپ فرماتے دے تائف دے سرداروں جا کے او تائف دے سرداروں جا کے اسلام نو منلو اللہ دی توحید نو منلو انہوں سرداروں بھی نامنیا الٹا میرے حضور انہوں پتھر مارے میرے حضور انہوں زخمی کر دیتا ہے مسلمانوں توجہ فرمایا جے میرے پیارے حضور علیہ شلاط و شرام کی زندگی ہے دین کی خاطر آپ نے سفر کی تے آتاکہ حجرت مجبور ہو گئے او یارے تے نبی نے دنیا پھو گے نبیاں نال تے ایمی ہوئے او پیخ نبی دے یارا جنال نبی دے پیارے آن دے نال مسلمانوں توجہ فرمایا جے او نبی دے یار جنہ دے بارے کسی نے تے آئے اس خواب نبی دے پیارے نے جناتن من دین تو پھارے نے اس خواب نبی دے پیارے نے جناتن من دین تو پھارے نے ابو بکر عمر دی شان لوگوں ابو بکر عمر دی شان لوگوں کی میں پیان کران کی میں پیان ہوئے ابو بکر عمر دی شان لوگوں کی میں پیان کران کی میں پیان ہوئے عثمان علیؑ کی حضمت دوں لگ جان ہوئے گربان کران ایتے سارے موتی ہی رہے نے ایتے سارے موتی ہی رہے نے آقا دیا یکھی یا دے تارے نے اس خواب نبی دے پیارے نے کیا حسن و حسین دیا شانا کیا حسن و حسین دیا شانا سارا چگ جناتا فرفانا سارا چگ جناتا فرفانا سہرادیاں اکھیاں دلالوں میں سہراتیاں اکھیاں دلالوں میں اے درد جگر تھے پارے تھے اسقاف نبی تھے پیارے نے توجہ فرمانہوں مسلمانوں ساری کائنات امام کے نمبر آمینہ دلال شاہ امام سلطان مدینہ آقا دو جہاں نہیں تکلیفہ برداشت نے کی دیا بلکہ آپ دے یاراندیاں داستانہ بھی سنو لگ اوہ یار اس قرآنوں تیرے تھے میرے تک پہنچان واسدے اس حدیثوں تیرے تھے میرے تک پہنچان واسدے اس دین اسلام بھی جناب والا آبیاری دیواز دے کی نے تکلیفہ برداشت کی دیا مسلمانوں توجہ فرمایا دی حدرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی تے آگ دے کیوں لیاں تے لیٹایا گیا لیکن بلال پھر بھی اللہ رب دے سلچلال دی توحید آوازہ بلاند پہ کر دے کی تے حدرت پیارے بلال دیوں پر شروف رنگ دے پتھر رکھے گئے لیکن وہ پھر بھی دک مگائے رب دی توحید آوازہ بلاند پہ کر دے کی تے پیارے بلال دے پیران دے اندر رسیان کے کی تے آ رہے بلال پھر بھی نہیں دولے مسلمانوں کے تے پیرانو جناب والا کتانو تشہیدان شانہ بنایا جا رہے بلال پھر بھی نہیں دولے کی تے حدرت یاسر رضی اللہ عنہ ہونہ دے جناب والا کھڑوا دے انہوں شہید کیتا جا رہے لیکن وہ اسلام تو نہیں پھرے پھر میں کیوں نہ کہہ دے ہونہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے جانا بھی دیتیاں نبی دے یاران توجہ کرے آجے نبی دے صحابہ نے دین اسلام تھی خاتر کی تے دعوت تے میدان تھی اندر لوکہ دے تانے برداس کی تے گانیاں سنیاں پتھر خاتے کی تے دعوتوں جہاتے میدان تھی اندر نبی دے جارہ نے اپنیاں کردنا کٹانیاں جسناں تے کی میں تر والا ہے لیکن دین تو نہیں پھرے ہونہ دیتیاں نے جانا ہونہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سارے کہو سباہ اللہ پھر کہو سباہ اللہ کیڑا موسم تھنڈا نہیں جیدے تسری تھنڈے ہو گئے ہو در اچھی بات نہ کہو سباہ اللہ ہونہ دیتیاں نے جانا ہونہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے ہونہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے میرے والوے کھو جوانو میرے والوے کھو سپی کر اوتر بول دینے میں ایتر بولو نہ تسری میرے وال تکو میرے والوے کھو میری کل غور نلسوں سارے بلکے ہونہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نہیں تیارہ کی بات ہونے آنے ہو بزرگو آقا دے اشارے آدھوں قربان گو گئے آقا دے اشارے آدھوں قربان گو گئے گھر بارے اور نہ گھر بارے اور نہ سنے یوں دو بار دیتے نے وہ نہ دیکھتی یا نچانا نالے مالے دیتے نے تہور اپنے میں آرے نقبیر آرے نقبیر کلے بلدے دی آواز تڑھے سارے ہاں کو جا رہا ہے یا جذبہ زیادہ ہے یا آواز زیادہ ہے کوئی تکالہ ہے درہ سارے کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ آقا دینی شہر یا دور بان ہو گئے وہ نہ لیتے میں تا میری دان ہو گئے توجہ توجہ کرے آجے جھکلا بڑا پیار آئی تائیں پائیں نہ دیکھو مجلس دیکھو خطبہ جڑے ایک ایک دن دے اندر پانچ پانچ تس تقریران کرنے والے مسلمانوں توجہ فرماؤنا آنا ہی خطاب کرنے نے کسان سننا ہے آگا انہیں واپس نہیں مڑ چلے تانو انا دائیں تگارے وہ مسلمانوں توجہ کرے آجے میرے وقت تک کو یار توجہ کرو پانکا دینی شہر یا دور بان ہو گئے اونا نئی تے جن تاں دے ایلان ہو گئے اونا نئی تے جن تاں دے ایلان ہو گئے اونا نئی تے جن تاں دے ایلان ہو گئے اونا نئی تیران جانا نلے مال دی تے نے تاں یوں رب نے بھی رتو بے کمال دی تے نے ہب شنوں پے کلو ترابینی دولے یار اوی یار آج دا بی نوجوان ہے جڑا نماز پر انتوں کا سر ہے آج دا بی نوجوان ہے جڑا دابت دین واسدے کتے گلی بزار اندر نہیں نکل سکلا آج دا بی نوجوان ہے جڑا ہے اللہ دے دشمنہ دیسا انہیں کھڑا خونتوں کا درام گائے آج دا نوجوان جڑا دین اسلام دے شیاد جڑا اسلامی نمو نے پرے لگ دے لیکن خوبی تے نوجوان سی مسلمان ہیں حق شنوں پے کلو سرابینی دولے یار پلدیاں کھولے یارتے ہیں ہولے نہیں جڑھولے یار پلدیاں کھولے یارتے ہیں ہولے نہیں جڑھولے یار کی میں سامن ہوں کی میں سامن ہوں گھوزلے پی لار دی تے نے ہونا دی تیاں نے جانا نالیں مال دی تے نے ستانوں رب دے میرود بے کمال دی تے نے صرف راندے بچ جینے موڈے آنتے چایا زی سفران دے بچ جنے موڈے آتے چایا سی سفران دنگ مارے یار نہیں جگایا سی سفران دنگ مارے یار نہیں جگایا سی آج دیو آقا جی لے نار سوتے نے وہ نہ دی دیا نے جانا نہ لے مانا دی تے نے توجہ فرمایا جی مسلمان و نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام نے دین کی خاطر بڑیاں تقلیفاں برداش کی دیں ایک میرے سنے نبی دا یاریں جی تا نام عبداللہ مسلمانوں بور کر دے جایا جی عبداللہ دا نام زلو جادہ نبی نبی پاک علیہ السلام مقاتل مقرمہ تو عجرت کر کے آپ تشریف لائے گئے مدینہ تل منفرہ امید نار پیارے سنے محبوب دے نار سچی محبت ہے آپ دے یار دا مکہ میں چھ دلنے لگ دا کہیں گایا کھیڑا ٹیم ہوئے میں بھی جناب والا ہے حضور دے پچھے پچھے دو جاماں ممدینہ تل منفرہ ممی آپ علیہ السلام تا جاکے دیتار کر لامت آپ حضرت عبداللہ ظل پہ جاتا ہے مسلمانوں تا بچوں فرمایا جی جدو مکہ دے اندروں نکلم لگے مکہ دے اندروں جان لگے اے حضرت عبداللہ تا چچا جی نہ دیے کفالت اندر ہے عبداللہ تا باپ سرط نہیں ہے اس باپ نے کیا اب اللہ کو مدینے لی جانا ہے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھے نہیں جانا ہے حضرت عبداللہ کہیں نہ لگے میرے چچا میں نوتا سدھے میں کیوں نہیں جانا چچا کہیں گا ہے اوہ محمد نوز بیللہ اوتے ساڑھے تیلتوں پھر دے آئے اوتے ساڑھے خود کا دمون کرے اس واسدے خود کو نہیں جانا ہے مسلمانوں تا بچوں فرمایا جی حضرت عبداللہ اینج کر کے تیاریاں کر لیں سدھے چچا نے سزا محمد کی تھی آنے اور جسم تو کپڑے بھی اتروا لائنے کہیں گے اے عبداللہ تو نہیں جانا ہے اتیرہ دا ٹائمے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم دا فروان آئے آپ دا مہے پے آپ دا دیدار کرنا چاندہ ہے آپ دے پچھے جانا چاندہ ہے اپنی ماں دے دروا دیتے کہیں اینج کر کے میں جانا چانا ہے کہ میرے چچا نے میرے جسم تو میرے کپڑے بھی اتروا لائیں یہ تیرے کول کوئی کپڑا ہوئے تو میں یوں دے دے تاکہ میں سطر کے تھانپ لائنے ماں خرمائی ہویا کر دیئے ماں ایک ٹاٹ ایک ٹوٹا کپڑا دے لیتا ہے ادھا ادھا کر کے اینج کر کے پھاڑ کے اپنا سطر تھانپ لیا سفر شروع کر دیتا ہے پیدر سفر جا رہی ہے نبی پاہدنی صلاح دوسر آمدہ پروانہ ہے مسلمانوں غور کرے آجے مسلمانوں توجہ کرے آجے حق کے تو مدینہ تر منفرہ کوئی موٹر میں روڑ نہیں بنے آن کوئی ڈیبوں نہیں جاندی کوئی پاسدی جاندی کوئی کٹی نہیں جاندی کوئی تیارہ نہیں کوئی جہاد نہیں کوئی پائٹ نہیں کوئی سائیکل نہیں کچھ نہیں نبی کا پروانہ پیدر ہی جا رہی ہے تانت کپڑا کوئی نہیں پیدر جھٹی کوئی نہیں نبی کا یار پہ آجانگا ہے اوہ قادیاں مجبوریاں عبداللہ تو اج مکہ چھٹ کے مدینے جا رہے ہیں تینوں مجبوریاں قادیاں نے تینوں مشلہ کیے مجبوری ایک ہی دل دے اندر ہے تینوں مجبوری ایک ہی دل دے اندر ہے تینوں مجبوری ایک ہی دل دے اندر ہے سو نفیر ایسامت نہیں بنا لیا سو نفیر ایسامت نہیں بنا لیا تینوں مجبوری ایک ہی دل دے اندر ہے تینوں مجبوری ایک ہی دل دے اندر ہے تینوں مجبوری ایک ہی دل دے اندر ہے سو نفیر ایسامت نہیں بنا لیا سو نفیر ایسامت نہیں بنا لیا جیڑا بھی کمال میں تھے بڑا ہی پیار آئے جیڑا بھی کمال میں تھے بڑا ہی پیار آئے سو نفیر ایسامت نہیں بنا لیا سو نفیر ایسامت نہیں بنا لیا سو نفیر ایسامت نہیں بنا لیا کننا دا کھانا توجہ کریا تھی او جوانو کننا دا کھانا سو نیم چھاپر پکایا تھی ہانڈی بھی چلاپ میں کے بھوپ نے پایا سی تیرا چودہ سو خوشیاں نے کھا لیا سونا پیلے سمت نہیں بنا لیا سونا پیلے سمت نہیں بنا لیا اساں دل بیچے اکم بسا لیا سونا پیلے سمت نہیں بنا لیا خلا مزید وحیقت عطا فرمائے وآخر اللہ وآخر اللہ الحمدللہ سونا پیلے سمت کنند سوکرہ کھنڈ دکھنے سونا پیلے سوائی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ تھے بولانا امتعاز احمد قصوری صاحب جو بڑے ہی دلنسی انداز کے اندر بیان فرما رہے تھے بلا تمہید ہم اپنے جامعہ جامعہ ایسے شدیقہ لیل بنات طالبات کے انعامات کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ حضیح حضرت مولانا محمد اسماعیل عطیق صاحب کا بیان ہوگا الحمدللہ حضرت مولانا محمد اسماعیل عطیق وہ بھی جلوہ افرود ہیں اور حضرت مولانا محمد یوسف پسروی صاحب وہ بھی الحمدللہ موجود ہیں اسٹیج پر جتنے بھی علامات تشریف رکھتے ہیں میری مراد مولانا محمد ابو بکر جمیل صاحب مولانا عبد المنان نور پولی صاحب مولانا عطاورہ مہمراسل صاحب حافظ عمران صلافی صاحب قاری محمد یونس خلیق صاحب اور دیگر احباب ڈاکٹر محمد شاہ صاحب ہم ان کا تہجل سے مذکور ہیں جنہوں نے اس پرولام کو رونک بخشی اور رونک دوبالہ کیا اللہ تعالی نے جزائے خیر عطا فرمائے جامنہ عائشہ شدیقہ لیل بنات کی جو ٹیچرز ہیں جو ساتھا کرام ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے انعامات ترتیب دے دیں اور بچیوں کے اندر انعامات تقسیم کر دیں سب سے پہلے ہم ترجمہ القرآن سیکشن اول کے انعامات کا اعلان کریں گے سیکشن اول کے انعامات کا اعلان کریں گے آپ کو موقع دیا جا رہا ہے انعامات ترتیب دیں اور طالبات کو الٹ کر دیں تو ترجمہ القرآن سیکشن اول سیکشن اول میں سے جس بچی نے پہلی پوزیشن اصل کی ہے ختیجہ یاکوب اول پوزیشن ایک سو پچاس نمبر تھے جن میں سے ایک سو چوالیس لیے ہیں یہ بات یاد رہے ہمارے ادارہ کے سالانہ امتحانات باہر سے آنے والے اسازہ اکرام وہ لیتے ہیں تو باہر سے ہم نے جامعہ رحمانیہ لند بنات یوسفہ بار سے جو ٹیچرز آئی تھی انہوں نے امتحان لیا اور ہمارے کلیم شہی کرونی سے کاری خالم محمود صاحب کی انہوں نے یہ امتحان لیا اور ڈیر سو نمبر تھا جن میں سے بچیوں نے پوزیشن لی ہے انہیں ہم انعامہ دیتے ہیں پہلی پوزیشن خدیجہ یاکوب دوسری پوزیشن حفظہ مقصود حفظہ مقصود آئے اور اپنے مسازہ سے انہامہ سول کرے تیسری پوزیشن نایاب منظور نایاب منظور بھی آئے اور اپنے کیسے سے انہامہ سول کر لے چوتھی پوزیشن میں سے دو بچی آئی ہیں ان میں سے پہلی بچی بھیرا آزم اور فائقہ آزم ان دونوں بچیوں نے چوتھی پوزیشن لی ہے ان کے انعامات کے بعد ترجمہ دل قرآن سیکشن ٹو یعنی دون سیکشن کا اعلان کیا جاتا ہے ٹیچر جہاں انعامہ ترتیب دے دیں پہلی پوزیشن جس بچی نے لی ہے حفظہ اسمت اللہ پہلی پوزیشن ایک سو پچاس میں سے ایک سو اٹھتیس نمبر لیے ہیں دوسری پوزیشن ایمن سیفر رحمان تیسری پوزیشن اشاء اشرف ایک سو تین تیس نمبر چوتھی پوزیشن کرن سناولہ یہ تھی ترجمہ دل قرآن کی طالبات جنہوں نے پوزیشن اصل کی ہے اب جو ہمارے ہاں درس نظامی کا سلسلہ ہے اس کے اندر خاصہ آلیہ اور عالمیہ کی جو طالبات ہیں انہیں انعامہ دی جاتے ہیں اور ان کے انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے ان کے انعامات سامنے رکھ لیے جائیں اور انہیں انعامہ تقسیم کر دی جائیں کل نمبر سات سو تھے سات سو میں سے چھ سو چونسو نمبر لے کر جو بچی پہلی پوزیشن پہ آئی ہے اس کا نام ہے مریم یاکوب دوسری پوزیشن سات سو میں سے چھ سو اٹھالیس نمبر جس طالبہ نے لیے ہیں ساجدہ یاکوب تیسری پوزیشن جس بچی نے لیے ہیں چار سو سات سیس نمبر ہے افشا عبد الرحمن اور چوتھی پوزیشن جس بچی نے لی ہے حیشا عبد الرحمن یہ چار بچیاں دیں جنہوں نے پوزیشن آصل کی ہے رابعہ رفیز پہلی پوزیشن آصل کی ہے اسے انعامات دیر دیئے ہیں اسی طرح کرن سجاد پہلی پوزیشن اسما اکرم دو پوزیشن ہیرہ یونس تیسری اور اکسا مقصود چوتھی یہ ہمارے درس نظامی وفاق المدارس اکرمت القرآن کا سیٹ اپ غتم ہوتا ہے اب وہ بچیاں جو ناظرہ قرآن مجید میں پوزیشن آصل کرنے والی ہیں اور یہ وہ طالبات ہیں جو ہمارے ہاں جامعہ عائشہ صدیقہ کے ہاں تعلیم آصل کرتی ہیں کچھ طالبات وہ ہیں جو نیچے کاری محمد رفیز صاحب کے بعد تعلیم آصل کرتی ہیں ان کی اناؤنسمنٹ ہم الگ میں کریں گے اور یہ جامعہ عائشہ صدیقہ جاتا ہے جو طالبات اوپر باجی کے پاس پڑتی ہیں ان کے انعامات قیران کیا جاتا ہے نورانی قائدہ یہ ڈیر سو میں سے ایک سو چھتیس نمبر لیے ہیں پہلی پوزیشن علیزہ الیاس دوسری پوزیشن جس بچی نے لیے ہے کائنات محمود کائنات محمود دوسری پوزیشن تیسری پوزیشن نورانی قائدہ میں زمل افضل زمل افضل کوئی بندہ نعرہ نہ لگائے درمیان میں پروگرام خراب ہوگا علماء تشریف لا چکے ہیں اس سے یہ پہ بیٹھیں گے گزارش کروں گا یہ نامی تقریب کو جو ہے نا درم برمنا ہونے دے کوئی بندہ نعرہ نہ لگائے علماء تشریف لا رہے ہیں یہ نورانی قائدہ کی وہ چار طالبات تھی علماء کرام جگہ دیں مولانا احمد حسن سادس صاحب تشریف لائے ہیں اللہ تعالی نے صحت کامل آجل عطا فرمائے نورانی قائدہ کی طالبات کی انعامات ختم ہوئے ناظرہ قرآن کی طالبات کے انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے ملائکہ عبدالسطار پہلی پوزیشن ملائکہ عبدالسطار پہلی پوزیشن آمنہ ندیم دوسری پوزیشن مناحل سلطان سوم یعنی تیسری پوزیشن شانزہ محمود احمد چوتھی پوزیشن یہ ناظرہ قرآن اور نورانی قائدہ کی جو طالبات ان کے انعامات ختم ہوئے اب وہ بچیاں جن کا اس سال قرآن مجید ناظرہ مکمل ہوا ہے انہیں انعامات دی جاتے ہیں تو طالبات ہیں انعام شہزاد انعام شہزاد آئے اور اپنی اسازہ سے انعام وصول کرے دوسری بچی جس کا قرآن مجید ختم ہوا ہے مناحل سلطان وہ بھی تشریف لائے اور اپنا انعام وصول کرے ناظرہ قرآن مجید کی طالبات کا مرحل ختم ہوا بس بھی نعرہ نہیں لگانا یہ پروگرام مارا اقراب وقت مارا پاس توڑا ہے جزاک اللہ اب ترجمہ تلقران جس بچی نے مکمل کیا ہے نایاب منظور احمد اس بچی کا اس سال ترجمہ تلقران مکمل ہوا ہے تو انہیں انام دیا جاتا ہے اب وہ طالبات جو ترجمہ تلقران کی طالبات ہیں ان کے اندر عزازی انام تقسیم کیا جاتے ہیں یہ اپنا انام وصول کرنے کے لئے اپنی ٹیچرز کے ہاں تشریف لائے پہلے نمبر پہ سمائقہ شعیب سمائقہ شعیب دوسرے نمبر پہ عزقہ عثمان نمبر تین مریم اسرم نمبر چار سمرین اسرم نمبر پانچ اکرا شعف رحمان نمبر چھے مہوش شعف رحمان یہ جلدی اپنے نام حصول کر لیں نائلہ سجاد اکسہ شفیق عائشہ عبدالقدیر زونیا زبیر آنسا غلام مصطفی ہمیں نیکی بناہ پہ انہیں اعزازی انامات کسازہ کی طرف سے یہ ہماری وہ طالبات جو جامعہ عائشہ صدیق علی البنات کے ہاں ناظرہ نورانی ترجمہ درس نظامی وفاق المدارس کے تعد انتہانہ دیتی ہیں ان کے اندر یہ اصناد اور انامہ تقسیم کر دیئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور ان کے دیئے ہوئے علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے ان کے والدین رمضہ کے لئے صدقہ جاریہ بنائے نورانی ترجمہ ترجمہ نورانی ترجمہ نورانی کیا سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے جو طالبات ہیں کاری محمد رفیق صاحب کے پاس پڑھتی ہیں ان بچیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا اپنا انعام حصول کر لیں بچیوں کے پہلے انعام لے لیں تاکہ بچیوں نے اپنی ماما پاپا کے پاس جانا ہو گھر میں جانا ہو تو چلی جائیں تو اس کے بعد پہلے بچیاں وہ بچیاں جن بچیوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے ان میں سے پہلی جو ہے وہ اسے اس کا انعام ڈبل ہے ایک قرآن مکمل کرنے پر اور ایک جو ہے اس کا پہلی پوزیشن لینے پر ہانیا مزمل وہ تصریف لائے جو بچی آتی ہے وہ پیار لے اور جو ہے انعام وصول کر لے ہانیا مزمل ان کے پاپا آرہے ہے وہ اپنی بیٹی کا انعام وصول کر لے اس بچی نے قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچی نے انعام کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہاں جی ایلاؤو بھی ایلاؤو بھی ایلاؤو بھی ایلاؤو بھی دوسرا میں آرہ آرہ کاری فیس آرہ اوکی اندر اوپر واز نہیں آرہی جی کرہا سسطم نہیں آرہ دوسری پوزیشن خولہ شاہد چھوٹی بچی ہے خولہ شاہد تشریف لائے اپنا انعام حصول کرے چلو خولہ شاہد کے پاپا آجائیں اپنے نام ازدر من دیو ازدر ازدر نمو کر گئے پھر تشریف بنا بشرا فاطمہ تیسری پوزیشن بشرا فاطمہ چلو ان کا انعام اللہ اس کا بھی ایمان ارفان اس کی چوتھی پوزیشن ایمان ارفان آجو آج لاؤ جی پاپا یا جی نام لہان گئے پانچویں پوزیشن پہ چار طالبات آئی ہیں اور یہ انعام قاریت اور رحمہ راش صاحب دیں گے وہ سامنے تشریف لے آئیں فاطمہ مدسر پانچویں پوزیشن ایشہ مزمل پانچویں پوزیشن میرب ادنان پانچویں پوزیشن خرد نائیم پانچویں پوزیشن دو بھی بیٹوں بچے ان جگہ دے فٹا فٹ جڑیے گی فاطمہ مدسر اگر ان کا کوئی بھائی ہے تو وہ لے لینا آئیشہ مزمل اے پھڑا دیو تے کسے رو نہیں کھو لے کے جانے نہیں اتنا نہ کھولو نا تسیر تو نہیں جانا چلو لے لو میرب ادنان خرد نائیم میرب ادنان کا ان کے ابو آجو آجو انام وصول پر آجو 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 ادنان دیو کاری تار کھڑے نائیم آجو ادنان صاحب آجو فٹا آجو 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 سلام لو تار محمد صاحب اپنا انام وصول کر لو سلام لو پہلے آتم لاؤ چلو ہمیں انام وصول کر لاؤ جی تار مکمل ہوگے تشریف رکھو نورانی قیدہ کی طالبات انام وصول کرنے کے لئے تشریف لائیں تو یہ انام آجو مولان آرش صاحب دیتے ہیں آو ایک ایک کر دے دیں نا تس آجو ایمان ادنان پہلی کوزیشن ایمان ادنان آجو بیٹا جلزی آجو اگر ایمان ادنان کون ہے آو جی تس آجو زینب نایم دوسری پوزیشن دو دوسری دو عمران صلی صاحب آجو عمران صلی صاحب زینب نایم آجو دے دو یہ نایم صاحب بچیان کیوں نہیں لائے کیا آجو پتہ بچیان تو نیچے پڑھ دیں جی نیچے پھر نیچے دیں چلو چلو عرش صاحب بیٹھ جائے نیچے شیزہ عمران تیسری پوزیشن عمران صلی صاحب یہ نام دیں شیزہ عمران جلدی آؤ بیٹا شیزہ آجو آجو جلدی جلدی آجو 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 بیٹا شامباز 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 بیٹا تو تھوڑا رسطہ دو تھوڑا رسطہ ادھر 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 میں آجو یا تم دیکھی جانا میں پچھے ادھر نہیں ہندہ جل ادھر بیٹا ادھر انکل کے بہت سلو آجو آجو جروہ راشد فاطمہ لقمان جروہ راشد یہ چوتھی پوزیشن ہے فاطمہ لقمان پانچ بیٹا آجو آجو نہیں آجو اور بھی بڑے نام آخری فاطمہ لقمان آخری آجو 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 فاطمہ لقمان ہم نمران صرف تشریف رکھ اب دل منان نور پڑی صرف تشریف لے آئیں اب وہ طلابہ جو نورانی قیدہ کے طلابہ ہیں عبداللہ یوسف پہلی پوزیشن اس بچے نے پہل سو میں سے سو نمبر آسل گئی ہے عبداللہ یوسف بن ڈاکٹر محمد یوسف تشریف لے آئیں عبداللہ یوسف بن ڈاکٹر محمد یوسف آج اس کا کوئی بھائی ہے پاپا ہے کوئی آج لے لے اے عبداللہ یوسف ادھا سلام لو اب وہ سے ماسک اتارو بھائی احمد زبیر دوسری پوزیشن بسام اسگر تیسری پوزیشن جلدی آو بیٹا بسام اسگر تیسری پوزیشن تہامی شاہ چوتھی پوزیشن عبدالقریم نوید پانچھی پوزیشن جلدی آو بیٹا ادھر 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 چلو کسی پھڑاو نا تیرا ادھر نام دیرے پانچھی جائے بیٹا ادھر سلام لو انکل سے تہامی کیا نام بیٹا آپ کا عبدالقریم نوید سلام لو ادھر موت چالا بھائی چالا احمد زبیر جی احمد زبیر بسام اسگر تیرا بھائی ادھر سلام لیا نا اگو طلبہ مولانا ابوبو کجمی ساب آتے ہیں انعام دیتے ہیں جو بچے جن کا بھی قرآن مزید ناظرہ مکمل نہیں ہوا اور ان دورے قرآن مزید کا ہم نے انتہان لیا ہے تو پہلی پوزیشن جس بچے انعام رہا پانچھت سی بار بار موت سم فاروق ڈیڑھ سو میں سے ایک سو تیالیس نمبر لیے ہیں آگے آئے تشریف موت سم فاروق حسن مصطفی موظم فاروق عبداللہ عاشر یہ پانچوں بچے آ جائیں یکے بعد دیکھ ان کی پانچ پوزیشنیں ہیں یہ ترتیب نہ کھڑے کار لاؤ کھڑے کار لاؤ پہل ترتیب چلا چلا ادھر مو کارگے تشریف اب مکمل قرآن مزید والے طلاباء ان کے اندر انعامہ تقسیم کیے جاتے ہیں جو بچے مکمل جنہوں نے قرآن مزید پڑا ہے ناظرہ تو انہیں نال سور دے دینے نہ لے چلا گلا بھی دینے ایک ان کا انعام ہے ناظرہ قرآن مزید مکمل کرنے پر ہم اسپیشل انعام دیتے ہیں وہ ہے اور ایک انعام وہ ہے جو پوزیشن حاصل کی ہے پوزیشن پہلی لی ہے امان اللہ مرتضی نے ڈیر سو میں سے ایک سو انچاس نمبر حاصل دی اچھے رکھو ایک منڈہ چکر تو یہ انعامات دیں گے ضرور آسام آجا دو منڈہ اینہ اگر اللہ تعالیٰ مزید ساجی صاحب کو سہتِ کامل آجلہ تعالیٰ فرمات امان اللہ مرتضی بیٹا یہ نام پکڑ دو منڈہ بیٹا اللہ مرتضی بیٹا جنو نہیں ہونا جنو جانا جنو جانا بزاہد روی شاید صاحب ایس پر بات اپنی بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ آنے سیبت اللہ مرتضی بلاز آجل امیہ صحیح صاحب انامہ دیتے ہیں آپ وہی بجزیل تھے یا صاحب دیتے ہیں آجل تھوڑی دیتے ہیں آنیون والے بزن سارے بیٹھتے ہیں یہ ادھر دی آجل ادھر تلو آجل یہ ہماری مسجد کے سر پرست اعلیٰ ہے نیان سید احمد صاحب جو بوری شفقت رکھتے ہیں مہارے سر پر الحمدللہ اور ادارے کے ساتھ بھی الحمدللہ میجر معاملین میں سے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل آجل عطا فرمائے اللہ تعالی جو ہے ان کی زندگی میں برکر پیدا فرمائے مہاج ارشد عبد الرحمان تارک سلام لو بیٹا پہلے اتارو عبد الرحمان تارک ادر نہیں ہونا باپن علی حمزہ ایک انام ان کا قرآن مجید مکمل کرنے اور ایک انام پوزیشن لینے پار فانجی ہوئے علی حمزہ کل اسلام لینا بیٹا ادر نکل جانا پر لوجی یہ ناظرہ قرآن مجید کے انامات الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں اب ہے حفظ القرآن کے انامات وہ انشاءاللہ دیئے ہیں مولانا محمد اسماعیل حتیق صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ دیے جائیں گے جن میں سے ایک بچے نے سیکل انام میں جیتی ہے اور ایک بچے نے پین قرآن جائے وہ انام دیا ہے یہ میں پہلے بتاتا چلوں کہ ہم نے بچوں کے اندر حفظ قرآن کا مقابلہ کروایا تھا کہ جو بچہ اتنے عرصے کے اندر قرآن مجید مکمل کر لے گا ہم اسے سیکل انام دیں گے تو قریباً پندرہ طلابہ نے حصہ لیا تھا جن میں سے ایک بچے نے اس عرصے کے اندر بلکہ اس عرصے سے قبل ہی قرآن مجید مکمل کر لیا تو اس کا نام ہے کفل شاہد میں چاہتا ہوں کہ انہیں انام پہلے دے دیئے جاتی کہ دے دیئے کے بعد دوئے جنہ کائی صاحب نام مسرک چلو ٹھیک ہے اچھا چیت ہوگئے بکیان انامات انشاءاللہ اللہ عزیز ہم بعد میں دیں گے بزرگوں کا اعلان ہے کہ پہلے بیان ہوگا پھر مولانا محمد یوسف پس سریف لے آئیں گے اور ایک بچے نے پین قرآن کا انام حاصل کیا اور وہ اس طرح کہ ہم نے ٹارگٹ دیا تھا جو پندرہ پہ رہے اتنے عرصے میں کرے گا ہم اسے خصوصی انام دیں تو ایک بچے نے انہام حاصل کیا ہے انشاءاللہ ان کے لئے یہ پین قرآن کا انظامیہ کی طرف سے یہ گفٹ اور توفہ ہے جو ہم انت انشاءاللہ دے رہے ہیں تو مولانا یوسف پسروی سا انہام اپنے ہاتھوں سے دیں اب آپ کے سامنے چند منٹ کے لئے تشریف لاتے ہیں مدعہ صحابہ وقیل صحابہ قلول قرآن واز قشرحان مقرد زیشان خطیب اسلام حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجہ صاحب اسلام وآلہ وبرکاتہ نحمد ونسلی على مسئول کریم اما بعد فاؤد باللہ من اسیب رجیب بسم اللہ رحمن رحیم تبارک اللہ صلی الفرقان على حبد لیو لیبون لیلعال وین نزیرا صدق اللہ العظیم زیوکار لیلعال 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 نصیم مبارکہ سورہ فرقان اٹھارو پہلی آیہ مبارکہ فرمایا بسم اللہ الرحمن رحیم تبارک اللہ نزل الفرقان على عبد لی اکونا لیلعال امی نزیرا ایک آیت در اللہ تعالی نے چار بات اندر تذکرہ فرمایا فرمایا بات برکت اوزاد جنہ فرقان نازل کی تا اپڑے بندے دے تاکہ لوگا نو اگا کی تا جائے ایک آیت در اللہ تعالی دی ذات پاقدہ کی تذکرہ قرآن پاقدہ کی تذکرہ نبی پاک علی السلام و سلام تا بھی تذکرہ اور آخر تا بھی تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن پاک در فرمایا بلی شان آرہ بی محیم قرآن پاک عربی زبان دن تر نازل کی جائے اور عربی زبان بڑی خورت زبان ہے ایک آیت در اللہ تعالی نے اپنا تارو بھی کرایا اپنے کغمبر دا تارو بھی کرایا اور اپنے کلام پاقدہ اللہ سلام دے آن دا مقصد کیا ہے قرآن پاک دا نازل کر دا مقصد کیا ہے اللہ تعالی نے آخر دے بیان کر دیتا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِ نَزِيرًا تاکہ لوگا نو آخر دے معاملات کو اگاہ کر دیتا دے جہنم دے عذابات کو قبر دے عذابات اور آخر دن سب نیا کو اگاہ کر دیتا دے اس واسطے قرآن پاک پڑو قرآن پاک ترجمہ سکھو قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی شبق رکھے ہے قرآن پاک شفا بھی یہ رحمت بھی برکت بھی اللہ تعالی قرآن پاک دعوت دینا شائر سلام شائر کوئی تو سنت حرق پالنا قاری محمد عمج جبی صدیق خطیب آزم چونک منڈا مزفر گرد تشیب لیان دی اور دوسا حباب دے زوب مطالہ کر دی شائر سلام شائر کوئی تو سنت حرق پالنا قاری عمج جبی صدیق صدیق اسلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جبرایل بولان مقام تیرا قائنات تد حسن جمال تکیار سارے نبی اللہ وآت راب سارے نبی اند جا ہو جلال تکیار لگے کہن جبرایل عمی میں شاکر عمی سرویج میں حسن عمی عمی